اسلام علیکم آج میں بناؤں گی مٹن کڑائی بہت ہی مزی کی بنتی ہے آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک کڑائی لیں گے اور اس میں سب سے پہلے آئل ایڈ کر دیں گے ہلکا سے اسے گھرم ہونے دیں گے اور پھر اس میں پیاز ایڈ کر دیں گے میں نے پیاز بھاریک چوب کیوئی لی ہے اور تین سے چار لی ہیں انہیں بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے بہت براؤن نہیں کرنا بس اتنا کک کرنا ہے کہ یہ ان کا کچھا پن ہتم ہو جائے اور ہمارے پیاز کو کھو چکے ہیں بس ان کا کچھا پن ہی حتم کرنا تھا ہم نے اب میں اس میں چھوٹی الائچی بڑی الائچی اور دارچینی ایڈ کر دوں گی انہیں بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ نہیں کریں گے اور بس اب اس میں میں چوب کیوئے لیسن ایڈ کر دوں گی تھوڑا سے انہیں میں نے فرائی کیا اب میں اس میں مٹن ایڈ کر دوں گی تقریباً یہ ون کیجی ہے اور میں نے اسے سٹیم کر لیا تھا اور یہ گلا ہوا ہے آپ بھی پہلے سے اسے سٹیم کر لیں یا بوائل کر لیں تاں کی اچھی طرح سے گل جائے اس میں میں نے زیرہ نمک ریڈ مرچیں اور حلدی اور سوکہ دھنیا ایڈ کیا ہے انہیں بھی ہم اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے یہ تقریباً اور سب چیزیں ون ون ٹیبل سپون تھی صرف حلدی ہماری ہاف ٹی سپون تھی اب میں اس میں دہی ایڈ کر دوں گی دہی کے اندر میں نے تھوڑی سی کریم ایڈ کیا اور میں نے اس کو وکس کر لیا ہے اسے ہم نے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے کوک کیا اب میں اس میں ٹیماتر ایڈ کر دوں گی ٹیماتر کو ہم نے چوب کر کے نہیں ڈھالنا اس میں کیونکہ اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ کبھی نہیں گلتی ایسے کر کے ہم اسے رکھ دیں گے اور پھر اسے ڈھک دیں گے سب ٹیماتر کو ایسے کر کے رکھ دیں گے ہاف کاٹنا ہے اور کٹی جگہ جو ہم نے نیچے کے سائیڈ پر رکھنی ہے اس طرح اب اسے کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً پانچ سے چھ منٹ کیلئے اور یہ دیکھیں اس کی سکن اکھڑ گئی ہے نرم ہو گئی ہے اب میں سب میں سے سکن اتار لوں گی یہ دیکھیں بہت ایزی سے اتر رہی ہے تو اسی طرح میں سب کے اتار لوں گی یہ دیکھیں میں نے سب کے اتار لیے سکن اور اب میں انہیں کور کر کے رکھ دوں گی ہلکا سینے فرائی کریں گے اور بس پھر اس کو کور کر کے رکھ دیں گے بلکل ٹیماتر ہمارے گل جائیں گے نظر ہی نہیں آئیں گے اور دیکھیں ٹیماتر ہمارے گل چکے ہیں اس کی اوپر میں بلیک پیپر ریٹ کر دوں گی گرین مرچے ایٹ کر دوں گی اور میں ہرہ دھنیا ایٹ کر دوں گی آپ کو اگر پودینہ یا جنجر آپ کو بسند ہے ادرک تو آپ اس کو بھی اس کی بھی سلائس کر کے آپ اس کی اوپر سرف کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہماری بہت ہی مزی کی مٹن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس ریسی بھی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پریز سے لائک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی